بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر پوسٹ آریس بیل کے بارے میں ہے پوسٹ آریس بیل اسے کہتے ہیں کہ جب افائیار لاش ہوتا ہے اور اس کے بعد ایکیوز آریسٹ ایکیوز کا آریسٹ کیا جاتا ہے اور ایکیوز بیل کے لیے افلائی کرتا ہے تو اسے پوسٹ آریسٹ بیل کہتے ہیں اب بیل کا آبجٹ کیا ہے بیل ہے کیا بیل بیسکلی یہ ہینڈنگ ور کسٹڈی آب دی ایکیوز پرام سٹیٹ ٹو پرائیویٹ پرسنز اس میں ایکیوز کی کسٹڈی صرف اس کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے اور اس کی کسٹڈی پرائیویٹ پرسنز کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں اور ان کو اس کی کسٹڈی دی جاتی ہیں کہ اگر کل کوٹ اس کو کال کریں اور وہ حاضر نہ ہوں تو یہ ان کو پروڈیوز کریں اب جو بیل ہیں تو جو اپنسز ہیں یہ بیل کے لیے یہ ٹو کیٹیگریز میں کوٹیوائیٹ کیا جاتا ہے ایک بیلیبل اپنسز اور سیکرلی نن بیلیبل اپنسز جو بیلیبل اپنسز ہیں تو ان کے تیز زمانت سیکشن چار سو چین میں سیر بی سی کہتے ہیں اس کو زمانت دیا جاتا ہے جبکہ نن بیلیبل اپنسز اس کے لیے جب آپ زمانت کے لیے فلائی کرتے ہیں تو اس کے جو لاحے وہ یہ اٹس گورنڈ بائی سیکشن چار سو ستین میں سیر بی سی تو جو بیلیبل بندہ اس کے حلافی فائی آر درج ہوتا ہے اور وہ اس کو آرس جب وہ آرس کرتے ہیں اور جب اس کو جوڈیشل مجیسٹر کے سامنے یا کوٹ کے سامنے کارپیٹران کوٹ کے سامنے اس کو کوڈیوز کیا جاتا ہے تو اس میں اس کی ڈائریکٹی اس کی زمانت وہ دی جاتی ہے اور یہ آہ ایکیوز کے ایک رائٹ ہیں جو کہ آہ ڈسکریشن آف دا فوڈ نہیں ہے اب جو نن بیلیبل اپنسز ہیں جب ایک بندے کے حلافی فائی آر درج ہوتا ہے اس کو آرس کیا جاتا ہے اور وہ کوسٹ آرس پیل کیلی وہ اپلائی کرتا ہے تو جو نن بیلیبل اپنسز ہیں یہ دو کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اگر چار سو ستن میں سی آر پی سی میں یہ سب کچھ کلیئر ہے ایک اس میں ہے پروہیبیٹری کلاس چار سو ستن میں سب کلاس ون سی آر پی سی میں اس کو آر ڈسکریب کیا جیا ہے سیکنڈ آہ آہ نن پروہیبیٹری کلاس ہے جو پروہیبیٹری کلاس ہیں پروہیبیٹری کلاس میں وہ اپنسز آتے ہیں جن کی پلشمنٹ ٹین ایئر ٹین ایئر سے زیادہ لائیب اپریزنمنٹ یا ڈرپ پینلٹی جو ہیں یہ پروہیبیٹری کلاس میں آتے ہیں جو نن پروہیبیٹری کلاس ہیں ان میں اپنسز آتے ہیں جن کی پلشمنٹ انڈر ٹین ایئر سے ہیں تو یہ پروہیبیٹری اور نن پروہیبیٹری کا یہ ڈیپٹنس ہے اب وہ جب وہ بیل کے لیے فلائی کرتے ہیں اور حاصل کر میں یہ نن پروہیبیٹری کلاس کے لیے میں اس کے بارے میں یہ بتاتا چلو کہ اس میں یہ ہیں کہ اگر ایک بندہ چارچ ہوتا ہے انڈر اپنسز جن کی پلشمنٹ ٹین ایئر یا ٹین ایئر سے زیادہ ہوں تو چانسو سکرمی سب کلازون میں یہ بیان کیا جائے ہیں کہ ہیشل نٹ بی ریلیزڈ آن بیل اپنی ایس کامیٹڈ دو پینسز ویچ انٹیل دی پنشمنٹ اپٹو ٹین ایئرز آر ایبود ٹین ایئرز لائیب اپریزنمنٹ آر ڈیچ پینلٹی تو یہ پروہیبیٹری کلاس میں ہے تو آپ کو جب وہ بیل کے لیے آپ جاتے ہیں اور بیل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا بیپور ڈی کورٹ کہ the case of the use comes within the embed of further inquiry further inquiry کو section 470 میں سب کلاس 2 میں بیان کیا جیا ہے اب وہ جو سب کلاس 2 ہیں 4070 میں کا اس میں 2 پوائنٹس دیئے گئے ہیں ایک ہے reasonable ground اور ایک ہے further inquiry اب reasonable ground prosecution بیل میں وہ یہ پروو کرے گا کہ there are reasonable ground it means there are sufficient material which connect the accused with the commission of the opens and therefore he is not entitled for the concession of bale جبکہ کون سر پر دی کیوز جو ہیں وہ he will try to make the case one of further inquiry وہ یہ سابت کرے گا کہ there are sufficient material which make the case of the accused makes the case of the accused one of further inquiry further inquiry کیا ہے further inquiry is a question which have direct nexus with the result of the case reasonable ground reasonable ground means that to create the prosecution as in position of solid material which connect the accused with the commission of the opens of only any contents this willою in short in short which shall available opens جو اپنس isz ہیں وہ 2 categories میں ڈیوائیڈ کیا جاتے ہیں ایک variable upens جس کے 404 میں CRPC کہتا ہے تو اس کو ان میں ضمانت گرانٹ کیا جاتا ہے جبکہ 2nd category جو آپنس isz کے ہیں وہ non-variable upens isz ہیں جو کی انڈر سیکشن 4007 میں CRPC کہتا ہے آہ غرانٹ کیا جاتا ہے اور اوہ جو non-variable upensz ہیں ان کو 2 میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہیں پروہیبیٹری کلاس اور نن پروہیبیٹری کلاس پروہیبیٹری کلاس وہ ہیں کہ جس میں اوپن سیس انٹیل دی پنشمنٹ اپٹر ٹین یارز آر جبکہ نن پروہیبیٹری کلاس اس میں وہ اوپن سیس آتے ہیں جس کی پنشمنٹ انٹر ٹین یارز ہیں پرزر انکوائیری پر اور جو بیل کے بارے میں جو ڈیوٹیل میں ہم یہ تو ایک بریپ سکیچ تھا اس کا ایک سکیچ ہے اس لیکچر میں ہم نہیں دیا اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پردر انکوائیری پہ یا دیگر ڈیوٹیلز پہ ہم ڈسکیشن کریں گی اور لیکچر دیکھ گے انشاءاللہ